بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے پچھلے نشست میں کی تو ظاہر ہے ویکنسز کی بات تو ہوگی اس کے بات پھر اس سے پہلے کہ میں ویکنسز کی بات کروں جو نوملی جیسے میں نے پچھلے نشست میں بھی کہا تھا نوملی جو جواب آتا ہے وہ یہ ہے کہ بس مجھے کام سے بڑی دلچسپی ہے کام کے علاوہ نہ میں کچھ سوچتا ہوں نہ میں کرتا ہوں نہ میری کوئی مصروفیت ہے نہ میں نے رکھی ہے نہ میں رکھنا چاہتا ہوں بس کام ہے اور یہ میری بڑی ویکنس ہے کاملی کو بھی ٹائم نہیں دیتے ٹھیک سے بچے آپ کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ میری بڑی کمزوری ہے اچھا جناب اور کیا کمزوری ہے آپ کی کہ دوسری میری کمزوری یہ ہے کہ میں چھٹی نہیں کرتا حالانکہ کہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں جی کرنی چاہیے لیکن میں نے تو پچھلے دس سال سے کبھی چھٹی نہیں کی تو میں تو بس مجھے کام سے وہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں چھٹی کروں گا تو کام کا حرج ہوگا جو میں نہیں چاہتا تو بس میں تو کام ہی کرتا ہوں تو میں نے تو چھٹی بھی کبھی نہیں لی جی کبھی بڑی مجبوری ہوئی کوئی غمی خوشی ہوئی تو دو تین چھٹیاں کوئی کر لیں تو کر لیں برنہ یہ جو اینول لیوز اور یہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ان کو کرنے کے بارے میں ویری بگ ریڈ فلاگز یہ ہے ہمارے کالیگ تھے کورپریٹ میں وہ بھی کہ یہی کہتے تھے اور کرتے ہیں ایسے ہمیں پتا تھا وہ چھٹی نہیں کرتے تو ہم انہیں کہتے تھے کہ بھائی صاحب اس کے دو وجہ ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ جس دن آپ چھٹی کر لیں گے یا چھٹیاں کر لیں گے تو آپ کو یہ سب کو پتا چل جائے گا کمپنی کو پتا چل جائے گا کہ کمپنی آپ کے بغیر بھی چل سکتی تو اس لیے آپ کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے تو اس کے ایک وجہ تو یہ ہے اس لیے آپ چھٹی پہ نہیں جاتے دوسری وجہ یہ ہے کہ کمپنی کو پتا چل جائے گا کہ آپ کس قسم کے گھپلے کرتے ہیں جو کہ چونکہ آپ موجود ہیں بدایتے ہیں خود سارا وقت تو چھپائے پھرتے ہیں لیکن اگر آپ نکل جائیں گے دو چار دس دن کے لیے کہیں تو وہ شاید کوئی دوسرا تو بیٹھے گا کام تو بن نہیں ہو جائے گا آپ کا تو کوئی دوسرا بیٹھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا تو اس لیے کوئی عزاز نہیں ہے کمال نہیں ہے کہ اگر آپ چھٹی نہیں کرتے very big right flag here for this reason because یہ weaknesses نہیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں یہ صرف باتیں ہیں دیکھا weaknesses پہ اول تو جب گیلپ کی کتاب آئی تھی جو مارکس بکنگم نے جو لکھی تھی کہ first break all the rules go around یہ 22-23 سال ہو گئے اس کتاب کو I think 2000 میں پبلش ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ recommend کیا تھا کہ appraisal کے forms میں سے یہ جو column ہے areas of improvement اور weaknesses اس کو delete کرتے ہیں اس کا کوئی purpose نہیں ہے اس لیے کہ جو آپ کی inherent weakness ہے اگر وہ weakness آپ سمجھتے ہیں اس کو یا وہ ہے تو وہ نہیں دور ہو سکتی آپ جو مرضی کر لیجئے اور دوسری بیعت یہ ہے کہ یہ بالکل یہ statement بالکل absolutely true ہے کہ کامیابی strengths پہ capitalize کرنے سے آتی ہے weaknesses کو دور کرنے سے کبھی نہیں آتی ایک اور بڑی common weakness جو میں سنتا ہوں اور سنتا آیا ہوں میری انگریزی اچھی نہیں ہے اچھے جی آپ کی جوب میں انگریزی کا کتنا رول ہے آپ کو اس سے کتنا فرق پڑھ رہا ہے اگر آپ فرس کی جو اکاؤنٹس میں بیٹھے ہیں اور آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہے اور اکاؤنٹس میں آپ اکاؤنٹس آفیسر کے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی انگریزی اچھی نہ ہونے سے آپ کی جوب پہ کیا فرق پڑھتا ہے nothing zero i mean your english proficiency is not even required there ہاں کسی اور جوب میں اس کی ضرورت زیادہ ہوگی وہاں وہ weakness consider شاید ہو سکتی ہے اگر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو لیکن weaknesses کو یہ بھی back to جو گیلپ کی ریسرچ تھی اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے constantly ظاہر ہے اس کو update کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ weaknesses دور نہیں ہو سکتی ہاں آپ ان کو circumvent کر سکتے ہیں i mean it's like a small hill جس کو آپ چڑھ نہیں سکتے but you can just go around that ٹھیک ہے اور پھر آپ کو اگر آپ کو strengths آپ سمجھ لیں اپنی تو پھر you should try to get into that kind of work جہاں پہ آپ کی strengths utilize ہوں اور ایسی jobs کو avoid کریں ایسے کاموں کو avoid کریں جہاں پہ وہ چیزوں کی ضرورت ہوں ان traits کی ضرورت ہوں جو آپ کی relevant weaknesses relative weaknesses ہیں اگر میں weakness ہونا کوئی بری بات نہیں ہے everybody is very good in some things and not very good in other things it's normal natural there's nothing to be ashamed about it there's nothing to be apologetic about it it's what everybody is actually کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ہر کام ہر چیز ہر بات جانتا ہے جناب شمار اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو ہر چیز ہی ہو کر سکتا ہے وہ شاید کتاب میں ہو سکتا ہے فکشن میں کہیں پہ یا کسی animated movie میں ہو سکتا ہے real life میں نہیں ہوتا real life میں ہم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں دو چار اچھی باتیں ہوتی ہیں ہم میں کوئی دو چار اچھی نہیں بھی ہوتی ہیں لیکن we need to find out کہ ہماری strength کیا ہے اور پھر ان کو use کریں اور weaknesses پہ focus بن کر دیں اور یہ جو جواب ہے نا کہ جی میرے تو بس کام سے بڑا عشق ہے یہ میری بڑی weakness ہے میں تو یوں ہوں جی فلاں ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ان کا کوئی purpose نہیں ہے ان میں کوئی substance نہیں ہے اگر آپ انٹرویو کر رہے ہیں یا آپ already ہیں اور آپ کی ٹیم کا کوئی شخص یہ claim کرتا رہتا ہے تو you need to really be very straight کہ بھائی صاحب یہ نہیں ہے this is not on actually یہ ولی نال یہ weakness ہے اور یہ سب بیکار کی بات ہے اور اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے جو کام کی بات ہے نا اس کے اوپر ہونی چاہیے یہ ہے اس کا جو معاملہ ہے weaknesses کا اور as a concluding thing جو میں اسی gallop کی research کے reference سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے weaknesses is a relative term ٹھیک ہے یعنی یہ کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ذاتی خامی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے خرابی نہیں ہے inherent کہ بس جناب یہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا لیکن میں introvert آدمی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے بڑی گفتگو کر رہا ہوں لیکن i know for sure کہ میں introvert آدمی ہوں اور میں ظاہر ہے بہت لوگوں سے میں interact socially نہیں کرتا میری وہ strength نہیں ہے آپ مجھے ایک ایسی job پہ کھڑا کر دیں جہاں پہ رات دن مجھے لوگوں سے deal کرنا ہے تو میں شاید deal تو کر لوں گا کھینجتان کے لیکن میں شاید کمال حاصل نہیں کر سکوں گا اس میں ٹھیک ہے وہ نہیں ہوگا کہ میں ہر تیسرا بندہ میرے ساتھ اس کے تعلقات بن جائیں گے اور میری دوستی ہو جائے گی اور ہمیں فون ایکسچینج کر لیں گے اور فلاں ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو لیکن generally speaking یہ میری relative weakness ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو i should try to avoid those jobs اور those situation جہاں پہ میرا میری یہ weakness کہیں میرے آڑے آ سکتی لیکن over the years i have also learned کہ اس کو circumvent کیسے کرنا ہے تو جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے میں کر لیتا ہوں وہاں میں foreign social ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے temporarily permanently نہیں ہوتا تو temporarily میں social ہو جاتا ہوں circumvent کر کے اور اس کے بعد میں واپس اپنے introvert اس میں self میں واپس چلا جاتا ہوں this is how it works actually so weaknesses کو سمجھی بھی اور جو یہ weaknesses کے نام پہ جو کچھ عام طور پہ بولا جاتا ہے اس کو please discount کیجے اور اس کو باقاعدہ declare کر کے discount کیجے so that the other guy learns that this is not on اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین